آج ہم کمپلسری انگلیش کا چپٹر The Drought written by آس سرچاندر چھٹر جی ڈسکس کریں گے اس کے مین کیریکٹر ہیں گفور گفور کی بیٹی امینہ گفور کا بیل زمیدار اور گاؤں کا پروہیت گفور کاشی پور کا یہ قریب جلاہ تھا وہ اپنی بیٹی دس سال کی بیٹی امینہ کے ساتھ رہتا تھا اور زمیدار کی چار بیگے زمین پر کھیتی کرتا تھا اس کے پاس ایک مہش نام کا بیل تھا جیسے وہ بہت پیار کرتا تھا گرمیوں کے ایک دن دوپہر کو گاؤں کا پروہیت اس کے گھر کے سامنے رکا اور یہ ہے پوچھنے کے لیے کہ اس نے اپنے بیل کو اتنی تیز دور میں بفور کے پیڑے کے پاس کیوں باندھا تھا گفور نے اسے بتایا کہ وہ اسے بخار تھا اور بیل چرانے کے لیے باہر نہیں لے جا سکتا تھا اور اس کے گھر میں بیل کو کھلانے کے لیے کوئی بھوسا نہیں تھا ان کے گھر پکانے کے لیے چاون بھی نہیں تھے گاؤں میں دو سال سے سکا پڑا رہا تھا اس لیے وہ زمین کا لگان بھی نہیں دے سکتا تھا اس لیے زمیدار نے اس کے حصے کا بھوسا اور چاون پچھلے سال کے لگان کے بدلے میں رکھ لیا تھا وہاں اس کی پتری اور بیل بھوک سے مر رہے تھے گفور مہش کو اپنا بیٹا سمجھتا تھا اس کو کھید تھا اسے بہت دکھ تھا کہ وہ اپنے بیل کو کھانے کے لیے کوچھ بھی نہیں دے سکتا تھا اس کو بیچنے کی وچار سے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو بھراتے تھے وہ کوٹری کے بیتر گیا اور ایک پرانے بھوسے کا پھولا لے آیا اس نے اسے بیل کو کھانے کو دیا اس کی پتری نے اس کا ویروت کیا کہ ان کی چھت سے بھوسا نکانے سے چھت بھی نیچے گر سکتی تھی ایک دن مہش گھر نہیں لوٹا گاؤں میں اس کی کھوج بیکار ثابت ہوئی مہش کو مانک گوش نام کے ایک آدمی نے جس کے باق میں مہش گھس گیا تھا پولیس کے آہتے میں بھیج دیا گفور نے اپنی پیتل کی تھالی گروی رکھ کر ایک روپے لیا اور اپنے بیل کو واپس لے آیا اگلی صبح ایک گرہک نے مہش کو دھیان سے دیکھا اور اس کے لیے دس روپے دینے چاہے گفور نے پہلے تو دھن کو شکار کر لیا لیکن جیسے ہی گرہک بیل کھولنے کے لیے آگے بڑا تو گفور نے پیسے لوٹا دیا اور مہش کو بیچنے سے انکار کر دیا اس نے مہش کو ایک پڑوسی سے چامل کا فانی مانگ کر پلایا گرمیوں کی دنوں میں گفور مزدوری کا کام ڈھونڈنے کے لیے باہر جاتا رہا لیکن اسے کوئی کام نہیں ملا ایک دن گفور بھوکا پیاسا اور تھکا ہوا گھر لوٹا گھر میں نہ کھانا تھا اور نہ ہی پانی گفور اپنے گصے کو قابو میں نہیں رکھ سکا اور اپنی بیٹی کو تپڑ مارا امینہ خالی گھڑا لے کر پانی لینے چلی گئی گفور کو اپنے اتاولے پن پر بہت دکھ ہوا زمیدان نے گفور کو بھلا بھیجا اس کے انکار کرنے پر زمیدان نے آدمیوں سے بری طرح پٹوایا اتنے میں اس نے ایک چیک سنی امینہ جو پانی لے جا رہی تھی کو محیش نے دھکا دیا پانی دھرتی پر بکھر گیا اور پیاس سے محیش نے اسے چاٹ لیا گفور یہ دیکھ کر سہن نہیں کر سکا اس نے اپنے ہل کے پھال کو اٹھایا اور زور سے محیش کی سر پر مارا محیش اسی سمیں مر گیا جلد ہی چرمکار لوگ پہنچ گئے اور محیش کی مرتب دے کو اٹھا لے گئے گفور اب گاؤں میں نہیں رہ سکتا تھا اس نے گاؤں کو چھوننے کا اسچے کر لیا رات کو چپ چاپ اور خالی ہاتھ وہاں اور اس کی بیٹی امینہ گاؤں چھوڑ کر شہر سے لے گئے جیسے ہی اس نے کوٹری کو چھوڑا اس نے یہ پرہتنا کی کہ وہاں زمیدار کو دنڈ دے جو اس کے سارے دکھوں کا زمیدار تھا اس کا کچھ کوششن اس طرح ہے فرسٹ ہے ہوا اس گفور اس کا انصر اس طرح ہوگا گفور واضح پور بیور گفوری غریب جلہ تھا ہوا اس مہش 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 واضح گفور س بل مہش گفور کا بیل تھا مہش مہش ہمیدار مہش مہش جو جو گفور جو مہش جو اuyorsunیر جو مہش خووز ۔ عشت بیور مہش مہش عشت محل and sufferings calmly and without complaint do you think that Tarakratna is a good person no I do not think that Tarakratna is a good person next question what forced Gafur to kill Mahesh answer Mahesh pushed Gafur's daughter from behind the pitcher of water that she was bringing from him fell down on the ground Amina got hurt Mahesh began to lick the water from the ground Gafur lost self-control and killed him with his plow head so he won't miss got hurt and the water started cycle and he was the water was for sha and the water was personal and public ofチャンネル موسیقی